ہلا دوستوں آج کسی ویڈیو میں بات کریں گی یدی آپ کے گیہوں کی گروتھ کم ہے تو آپ جو ہے اس کو کیسے بڑھا سکتے ہیں کیونکہ جتنی اچھی جو ہے آپ کے گیہوں کی گروتھ ہوگی اتنا ہی جو ہے اچھا آپ کا جو ہے گیہوں کا اتپادن جو ہے نکل کر آئے گا کیونکہ جتنی یادہ آپ کے گیہوں میں کلوں کی سنکھیا ہوگی اتنی یادہ جو ہے اس میں بالیاں آئیں گی اور اتنی یادہ جو ہے دانے بنیں گے تو جیدی آپ کو اچھا اتپادن لینا ہے تو گیہوں کی جو گروت ہے کسان بھائیوں وہ بہت اچھی جو ہے ہونا جروری ہے تو اس کے لیے جو ہے یعنی کی آپ کو گروت بڑھانے کے لیے کون کون سے جو ہے آپ کو کھادوں کا اپیو کرنا چاہیے اس کے وارے میں جو ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ کسان بھائیوں جانیں گے تو اچھی گروت پانے کے لیے کچھ میں آپ کو ایک ایسا فارمولہ بتاؤں گا جس کو جو ہے آپ بتائی گئی ماترہ میں اپنی گیہوں کی فصل میں ڈالیں گے تو اس سے جو ہے آپ کو بہت ہی اس کا اچھا جو ہے ریلڈ دیکھنے کو ملے گا کیونکہ اس فارمولے کو کافی ہمارے جو کسان بھائی ہیں اوپیوگ میں لاتے ہیں جس سے ان کی گیہوں میں جو ہے کلوں کی سنکھیاوی کافی اچھے سے نکلتی ہے اس کے ساتھ ساتھ گیہوں میں جو کلر ہے وہ بھی جو ہے کافی اچھا جو ہے کسان بھائی نکل کر آتا ہے اور کلوں کی سنکھیاوی جو ہے وہ بھی کافی جب دس طریقے سے کسان بھائیوں بڑھنے لگتی ہے تو اس فارمولے میں جو آپ کو پہلی خال لینا ہے وہ لینی ہے آپ کو ساگری کا جی ہاں کسان بھائی یہ جو ہے ہماری افکو کمپنی کا آتا ہے دس کلوں کا یہ تھیلہ آپ کو بجار میں ملے گا اس کے اندر جو ہے سی ویڈ ہوتے یعنی کی سمندری گھاس سے یہ کسان بھائی نظمت ہوتا ہے بائیو پروڈکٹ ہے آپ کی فصل اور جمین میں جو ہے بہت اچھا جو ہے پربھار شوڑتا ہے اس سے ہوتا کیا ہے کہ یہ کسان بھائی ایک ایسا اس کے اندر جو ہے ہارمون بھی بدومان ہوتے ہیں کچھ ایسے کسان بھائیوں اس کے اندر ویٹامینز ہوتے ہیں جو کی ہماری پودھوں میں جو ہے اس کی گروتھ کو بڑھا دیتے ہیں جس سے جو ہے پودھا ادھک ماترہ میں جو ہے کسان بھائیوں کلے نکالتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کی پودھوں کی جو گروتھ ہے وہ بھی کافی اچھے دھنگ سے کسان بھائیوں ہونے لگتی ہے تو تقریباً جو ہے آپ کو دس کلو جو ہے ساگری کا لینی ہے اور ساگری کا جو ہے وہ آپ کو یوریا میں ملا کے ڈالنا ہے تقریباً پچیس سے لے کر کے تیس کلو گرام پتی ایکڑ کے حساب سے جو ہے آپ کو یوریا لینی ہے اور اس کے بارے میں جو آپ کو اس میں کسان تیسری کھان ملانی ہے وہ ملانی ہے آپ کو جنک جنک تقریباً جو ہے آپ کو تیس پرسنٹ والی جو جنک آتی ہے وہ تقریباً آپ کو سات کلو گرام پتی ایکڑ کے حساب سے لینی ہے یعنی کی جنک کی ماترہ جو ہے آپ کو سات کلو جو ہے پتی ایکڑ کی رکھنی یہ جو آپ کو میں ڈوج بتا رہا ہوں یہ کسان ایکڑ کے حساب سے ہے اور جدی کسان مہینوں آپ جو ہے تینوں خادوں کو آپ ملا کر آپس میں ڈالیں گے تو اس سے جو ہے بہت ہی جاوردست اس کا ریالٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گا آپ کی جو فسل ہے اس میں ایک دم سے جو ہے حرابن آ جائے گا جس سے جو ہے آپ کے پودھوں میں جو ہے بھوجن ادھک بنے گا کیونکہ ان کے اپیوک کے بارے میں آپ کے جو فسل کے پتے ہیں وہ کافی چوڑے ہو جائیں گے اور ہرے بھرے ہو جائیں گے جس سے وہ ادھک ماترہ میں بھوجن بنائیں گے جب ان کو اچھا بھوجن ملے گا پودھوں کو تو نیچے سے جو کلے ہیں وہ بھی کافی جو ہے بڑی ماترہ میں نکالیں گے جب کلے ادھک نکلیں گے تو آپ کی جو بالیاں ہیں وہ بھی ادھک ماترہ میں بنیں گے دانوں کی سنکھیا ادھک ہوگی جس سے جو ہے آپ کے گہوں کا جو اتپادن ہے وہ کافی اچھا آئے گا تو کلے بڑھانے کے لیے یہ بہت ہی جبردست فارمولہ ہے اور اس فارمولے کو جو ہے آپ پہلے پانی کے بعد میں بھی ڈال سکتے ہیں یا پھر ایک سانبھائیوں آپ دوسرے پانی کے بعد میں بھی ڈال سکتے ہیں یعنی 60 دن کے بیتر آپ اس فارمولے کو کبھی بھی اپنی فسلک میں اجمال سکتے ہیں بہت ہی اچھا جو ہے آپ کو یہاں یل ڈلا کر دے گا اور جیدی آپ نے پہلے جنک ڈال لکھی تو آپ کو یہاں جنک ملانے کیا چکتا نہیں اس کے ستھانے پہ آپ سلپھر کا اوپیو کر سکتے ہیں سلپھر جو ہے آپ کو یہاں پاوڈرو فارم والے لینی ہے تین کلو پرتی اکڑ کے حساب سے سلپھر جو ہے وہ پریابت رہتی ہے اس کو جو ہے آپ پورے فارمولہ میں نے آپ کو بتایا یوریا اور یوریا کے ساتھ میں جنک اور آپ کا جو ساگرکہ ہے اس کو آپ جو ہے تینوں کو آپ سے ملانے کے بعد میں جو ہے آپ اپنی فسل میں اوپیو کو ملا سکتے ہیں پرندو آپ کی فسل میں جو ہے نمی ہونا آوشک ہے یدی نمی کم ہے تو آپ ہلکی سجائی بھی کسانمہیوں کر سکتے ہیں تو یدی آپ اس فارمولے کو اپنائیں گے تو بہت ہی اچھا جو ہے آپ کو اس کا ریلٹ دیکھنے کو ملے گا تو امید ہے کہ آپ کو دیکھ جانے کاری پسند آئی ہوگی تو ہمارے چینل کو آپ لوگ سسکرائب کرنا جو ہے مد بھولیے گا دھنیواد